عوض باللہ من الشیطان عماجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ایک میڈیا کے بارے میں ایک سوال بار بار آتا ہے کیونکہ آج کل آپ کو بتا ہے یہ رائٹ آف انفرمیشن ایکٹ بھی چل رہا ہے اور اس پر بڑی پروگرامز بھی ہوتے ہیں ڈسکشنز چل رہی ہیں اگر آپ میڈیا کو بتانے کی کوشش کریں کہ یار یہ کوئی برائی ہو جاتی ہے تو وہ برائی تو ایک دفعہ ہوتی ہے لیکن تم جب اس کا دس ہزار دفعہ ذکر کرتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اب وہ دس ہزار دفعہ برائی ہو رہی ہے اور برائی کا ذکر کرنے سے برائی بڑھتی ہے اور وہ آگے سے سابتا ہے آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس ان کا تو کام ہے ان کی تو دکان چمکتی ہے اس چیز کو مرچ میں سالے لگا کے آگے بیان کرنے سے تو سابتا ہے وہ تو رائٹ آف انفرمیشن ایکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اب یہ ہماری گورنمنٹ بیجاری پنسی ہوئی ہے اس وقت وہ ایک ایک لانا چاری ہے فیک نیوز کے بارے میں یا ایسی نیوز کے بارے میں جس میں معاشر آپ کو سینن اور بی بی سی کے اندر وہ خبریں نظر نہیں آتی ہیں کہ جناب فلانا ریپ ہو گیا فلانا یہ ہو گیا فلانا نے گولی مار دی اس نے زیر کھا لیا ہماری درہ اردو کے خباریں دیکھتے ہیں تو سارے ملچ مثالے کی خبریں میں ٹاپ پہ لگی ہوتی ہیں تو یہ ایک برائی کا اظہار برائی کی اشارت سے جتنی میڈیا آیا ہے پچھلے بی سالوں میں جتنی زیادہ کرپشن اور جتنی زیادہ کرائمز بڑے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ برائی کی تشہیر کرنا ہے کہ جو برائی ہے جو چینیں چھپی ہوتی تھی اس کو بڑھا بڑھا کے بتانا ہے آپ ہوچیں بیس تیس چینلوں اور وہ ایک برائی ہوئی اور وہ اس کو بار بار ہر خبروں میں نیچے ٹکر چل رہے ہیں اور بارہ گھنٹے چل رہے ہیں تو معاشرے میں وہ جو ایک سینسیٹیوٹی ہوتی تھی لوگ رو پڑتے تھے کہ یہ زیادتی اب وہ ختم ہو گئی ہے اتنی برائی کی سنتے ہیں اتنے برائی سنتے ہیں کہ اب وہ برائی برائی شاید لگنی ختم ہو گئی ہے ہماری ماں جانسی ہیں وہ بچارہ سارا دن کھانا نہیں کھاتی کہ پتا چل جاتا تھا کسی کہ جی فرانا ایک بچہ گاڑی کے نیچے آگیا یا اس کی چوٹ لگی ہے اس کو اب اتنی برائی اتنے کرائیم اور اس کے اور کرائیمز بڑھ رہے ہیں اور یہ سپیشلی جو نیا بقار شروع ہوئے ہیں یہ سیکشل حراسمنٹ کے جو کیسز چل رہے ہیں وہ ایک دن میں آئی جی صاحب کا انٹریو اس آرہ تک کچھ ہفتے پرانی بات ہے ایک ہی دن لاہور میں آٹھ سیکشل حراسمنٹ کے کیسز آئے تو وہ آئی جی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا یہ آئیے کی دن میں لاہور میں آٹھ تو انہوں نے آگے سے کہا جی ان کی کہانی کچھ اور ہی ہے اب یہ پروفیشنل کام بن چکا ہوئے اور وہ پروفیشنل کام ایسا ہے کہ جی کچھ کیسز کے اندر سے یہ پتا چلا کہ لوگوں لڑکیوں کو خواتینوں کو پیسے دے کے دو رائیولز ہیں دو دوست ہم کی یا دو رائیولز ہیں ان کی آپ اس میں دشمنی ہیں تو خواتین کو پیسے دے کے کہا گیا کہ ان کے اوپر سیکشل حراسمنٹ کے کیس کرتا تو یہ اتنے زیادہ کیسز آنے شروع اور ہر ایک آپ دیکھیں تیس تیس سال پرانے کیس چالیس چالیس سال پرانے کیسز آپ مجھے بتائیں ایک بندہ ساٹھ سال کا ہو گئے بھائی دوسری خاتون جو انسی ہے وہ پچاس سال کی ہو گئی اب تم نے کہنا کہ وہ بیس سال پہلے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے انٹرنشپ میں یہ اب وہ بچارہ بچوں والا شاید وہ بھی بدل گیا ہو تم بھی شاید آپ بدل گئے ہو اس پہ آرگومنٹ آپ کر لیں اوہ بھائی اس وقت بتانا تھا میرا خیال ہے یہ بتاتے خود اس چیز کا اظہار ہے یہ تو ایسا ہی ہے نا فرس کہیں چالیس سال پہلے ایک چیز کرائم نہیں تھی چالیس سال کے بعد ایک چیز آپ کرائم بنا دیں اب وہ بندہ ہے تو یہ کہے گا بھائی چالیس سال پہلے تو یہ کرائم نہیں تھا اور اس وقت شاید اس کی کنسنٹ بھی ہو اب ہاو کن سمبڈی پروو یہ آج کل ہمارا ایک علی زفر شاید سنگر کا بھی کیس چال رہا ہے یہ خیال اتنا پرانا نہیں ہے لیکن کئی اتنے ہولیوڈ کے اندر اتنے پرانے کیس یہ ہے اور کئی ایک آزے بندہ نے مہنگا خودکوشی بھی کر لی ایمیو کالیج کے ایک ٹیچر سے جنہوں نے خودکوشی کر لی سٹوڈنٹ نے ان کو اپنے ارزام لگا دیا ہے بعد میں اس نے کہا یہ میں نے تو جو ایسی بول دیا تھا ابھی چند دنوں اس کے بعد یہ ابھی ایک دو مہینے پہلے پھر ایمیو کالیج کی ایک ٹیچر ایک سٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر پر ارزام لگایا اور اس کے بعد اس نے معافی مانگی لیکن اس پیجارے کی جو عزت ختم ہوئی اس کا جو گھا ٹوٹا اس کے بچوں نے جو سنگلیاں اٹھا اس کی کون قیمت چکا ہے تو ہم برائی کو اب شاید برائی کا اظہار کرنا ہم اس کو حوصلہ دیتے ہیں ہوا دیتے ہیں شیعہ دیتے ہیں اینجیو سے پیسے بھی دے دیتی ہیں شاید اوہ بھائی تم اس کے اوپر انگلی ٹھاؤ دیکھو ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ برائی کو کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں معاشرے کا ستیاں ناس ہو رہا ہے ٹرسٹ کا لیول ختم ہو چکا ہے تو خدا ہے یہ ہم نے کہ کوئی ہے کوئی معاشرے کے اندر کوئی اخلاقیات کی کوئی کوئی بات کرنے والا کوئی ہمارے علماء کوئی ہماری اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کو اس بارے میں بات کر سکے خدا ہے برائی کو برائی کو چھپایا جاتا ہے اس پر اوپر جو سزا دینے ہیں وہ دیں لیکن اتنا پھلانے کی کیا ضرورت ہے ان کے ایک عام معاشرے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ نے جس کو پکڑنا ہے اس کو پکڑ کے جو سزا دینے ہیں آپ نے تو اس کو سزا دینے سے پہلے ہی معاشرے ان کے اندر اس کو سزا دے دی اور ابھی سزا کا ٹرائل بھی نہیں شروع آباز میں شاید پاہ چلے ہیں اس کو بائزت بری کر دیا گیا آپ نے تو اس کا ستہ اناس کر دیا اس کی زندگی تباہ کر دیا اس لڑکی کی یا اس لڑکے کی جس کے اوپر آپ نے ایسے الزام لگانے شروع کر دیا تو یہ ایک تماشا بنا دیا ہوئے پھر وہی بات نے جیسے میں نے پھشلے ویڈیو میں کہا کہ یہ چیزیں ڈیویٹیبل بنتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو خود مختار کل مختار سمجھ لیں ہم سمجھ لیں کہ ہماری دنیا ہے ہم فیصلہ کریں گے جو لوگ سننا چاہتے ہیں عوام سننا چاہتی ہے نعوذ باللہ عوام کی اچھسکہ لینا چاہتی ہے اپنی بہن بھائیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے بہنوں کے سامنے کون یہ سننا چاہتا ہے کون بھی سننا چاہے گا اس کے باپ نے یہ کیا اس کے دادا نے یہ کیا اس کے فیصلہ نے نہیں کیا مواشروں کو کیوں ستیا ناز پیر رہے ہیں آپ مواشروں کا گھروں کی باتیں گھروں میں رکھی جاتی تھیں اور وہ گھروں سے باہر نہیں آیا کرتے اس کے اوپر اتنے شریعت کے سخت حکامات ہیں ہماری میڈیا ہے تو بات کی بات ہے بھائی اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی سٹیپ لیں گورنمنٹ اپ باکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر پبندی لگائیں بھی نہ سن پائیں کہ جناب یہ ابھی پتہ نہیں کیا بات ہو جائے گی تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ایک سوت نور کی آیت نمبر 19 ہے انداللہ زینہ جیہب بھونہ یہ میں آیت کا ترجمہ سن لیجیے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں یہ سوت نور کی آیت نمبر 19 میں اس لئے کہتا ہوں کہ ڈیویٹ تو ہم کر لیں گے ابھی آپ بھی کر لیں گے نیچے کمائنڈ لکھنا شروع کر دیں گے یہ غلب کہہ دیا میں نے وہ کہا بھائی اس کے بیچے دیکھ تو لیں دین کی کیا اللہ سبحانہ تعالی کے بعد ہم میں سے کس کا اختیار ہے کہ ہم اس کے اوپر نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اکھامات کے اوپر اپنا ایک نیا قانون لے کے بیعث بھی کریں مجھے تو وہ بھی نعوذ باللہ گناہ لگتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ جس نے آپ کو پیدا کیا آپ پیدا ہو کے مخلوق بن کے خالق کی اوپر ہی نعوذ باللہ بیٹھے ڈیویٹ کر رہیں گے یا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے استغراللہ یہ ایسی بات یہ ہے کہ آپ کمپنی میں ایک ملادم پنے اچھپڑاسی کو رکھیں اور وہ جس نے اس کو رکھا ہے اسی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں یہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کتنا رحمان اور رحیم ہوگا کہ وہ ہم سے یہ اپنی مخلوق سے روز یہ سنتا ہے یہ کیا کس قسم کے ہم تاپک کرتے ہیں اور کوئی بندہ یہ نہیں ہے جو کہ بات کو ختم کر دی یہ کہہ کے کہ بھائی یہ میں ایزہ خریفہ تول اللہ میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے امنا کیا ہے چھوڑیں یار اس بات کو آپ اس پر بحث بھی نہ کریں تو یہ صورت نور کے آیت نمبر انیس بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بدکاری کا چرچہ ہو ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ یہ بدکاری کا چرچہ کرنے سے کیا معاشرے کے اوپر آئے گا خدایا آنکھیں بند نہ کریں دین کو سمجھیں ہر بندے کے پاس اپنی وہ چاہتا ہے میرے چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے میری خواہش سے کیا فرق پڑتا ہے یہ دنیا میں نے نہیں بنائی ہوئی جس نے بنائی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ معاشرہ کل کو تم ہم نے یہ برائی نہیں روکی ہم وکٹم خود بن رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے برائی نہیں روکی ہمارے گھروں کے اندر وہ ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے معاشرے کے اندر اس کو تشیح تھی اس کے اشتہار بنا بنا کے وہ میکسرو کا ایک دن میرے امریکہ سے کوئی دوست آئے ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے امریکہ کے اندر بلیک ماجک ہے کالا علم کہتا ہے فانسی ہے یہاں پہ کہتا ہے ہر چوک کی اوپر اسٹھیار لگا ہوا آمل بابا فلانا اس کا بزنس ختم کروائے ہیں محبوب آپ کے قدبوں میں اس کا ستیان آس پھروا دیں اس کا تبائی کروا دیں یہ اسلامی معاشر آپ کے خیال میں دو یہ ریلی تنک کہ اس کے اندر کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو شریعت کی کوئی سمجھ کوئی آواز اٹھائے کہ خدایہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ تشیر کر رہے ہیں بھرائی کی جس کے اوپر قرآن پاک میں ستر فلک ستر ناس ایسے لوگوں پر اللہ کی لانہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے اور وہ وہ شعال لگا آکے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم ہماری خدمات حاصل کریں ہم کسی کو تباہ کرتے ہیں کالا علم کر کے یہ برائی کا اتنا علان اتنی اس کی تشیر تو یہ ایک تو یہ میں نے آپ کو ستنور کے آیت نمبر انیس کا اظہار کر دیا بتا دیا اس کے ترجمہ کیا ہے اس کے بعد ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے کچھ لوگ اقوا ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز صحابیوں میں سے رہے ہیں ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اقوا ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کچھ ہمسائیں ہیں جو کہ شراب پیتے ہیں اور اور بھی غلط کام کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا بتا دینا چاہیے گورنر کو تو اقوا ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا آپ نے کہا نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا برائی کو چھپاتا ہے اور اگنور کر دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ایک ایسی بچی کو جس کو زندہ دفنایا جا رہا ہو اس کو بچا لیا ہو یہ میرا خیال ہے اس طرح کی کئی حادیث آپ کو مل جائیں گی برائی اگر ایک گھر میں ہو رہی ہے تو باہر نہ نکالو اگر باہر آئے گی اب وہ پبلک میں بن گئی اب پبلک میں تو کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لے گا پھر جو کرنا ہے آپ کر لیں یہاں تک حکم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر کے اندر اس وقت ناچ گانا ہو رہا ہے ڈانس ہو رہا ہے شراب پارٹی چل رہی ہے جب تک یہ برائی اندر ہے اس کو اندری رہنے دیں خموش رہیں یہاں تک یہ شریعت کی گائلہ یہ معاشرے کو بلٹ کرنے کی گائلہ آج ہم ڈیبیٹس پتہ نہیں کہاں سے ویسٹ سے پڑھ کے آتے ہیں اور وہی فیلوسفیز لے کے آیتے ہیں رائٹ آف انفرمیشن میرا مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ جی آتا سیٹیزن اٹس مائی رائٹ کیا میرا رائٹ یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ اس گھر میں کیا ہو اور یہ میرا رائٹ ہے اس تک فرورا اب ایسے لوگوں سے کیا بات کی جائے گا کہ جی آر کیا تم بات کر رہے ہو جنہوں نے قرآن اور عزیز کو مانانا ہے نہیں سندھنا ہے نہیں اس کو اعدہ آرگومنٹ بھی ناؤدو بلا لینے کو تیار نہیں ہے وہ جناب ویسٹ کی بتائی جناب رائٹ آف انفرمیشن ایک کہتا ہے جی ہمیں پتا مان جی تمہیں کیوں پتا نہ چیئے تمہیں ترون باتوں کا بتا نہ چیئے کانون فرق وہاں دوسروں کے بارے میں کانون فرق ہے تو یہ جناب ایک طرف تو یہ اظہار کر دیا کہ کوئی دین کے ساتھ پھر اوثر لگاؤ پیش پیدا کیجئے اور نمبر دو برائی کو چھپانا چاہیے نہ کہ برائی کو سنانا اور دکھانا چاہیے جزا کرنا